بسم اللہ الرحمن الرحیم خاضرین حضرات میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا اسلام پہنچیں بہت سے سوال ان بچیوں کی آتے ہیں جن کے بھی رشتے نہیں ہوئے ہوتے وہ پوچھتی ہیں کہ جب رشتہ لینے والے آئیں گھر دیکھنے کے لیے تو ہمیں کیسے بیہو کرنا چاہیے ان کے سوالوں کا جواب کیسے دینا چاہیے یہ سچی بات ہے ون ملین ڈالر کا سوال ہے پر اس سے پہلے میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتا دوں جو کہ اس کا براہراس تعلق ہے شادی ہونے پسند کیے جانے اور وہ جو آتے ہیں آپ کو دیکھنے کے لیے ان کی نگاہوں میں ٹھک جانے کے لیے عدالت میں جب کوئی کیس چل رہا ہو تو آپ سے وہ تحریری بیان لیتے ہیں اس کو آپ کی گواہی مانا جاتا ہے اس کو آپ کی سٹیٹمنٹ مانا جاتا ہے جو ہی آپ جرہ کے مرحلے میں آتے ہیں اور آپ نے اس میں کو اپنی مرضی سے نئے جملے ڈال دیئے نئے واقعات ڈال دیئے تو مانو آپ نے کیس بنا بنایا سارا ہار گئے پچھلے دن خاتون نے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا سر میں نے جو سٹیٹمنٹ دی تھی اپنی ڈیورس کی وہ ڈیورس لینا چاہ رہی تھی ان کے میاں بھی مارتے تھے سسر بھی مارتے تھے تو اس نے کہا سر میں عدالت کو بتانا چاہتی ہوں کہ میرا سسر کتنا ظالم ہے کتنا بےہدہ ہے اور کس قدر اس نے مجھ پر ظلم کی اور ایسا تھا اور ویسا تھا جب پورا اس نے غصہ نکال لیا تو میں نے اسے پوچھا بیٹا آپ اس گھر میں رہنا چاہتے ہو واپس جانا چاہتے ہو اس نے کہا بلکل نہیں دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے ان ظالموں اور دھرندوں کے پاس میں نہیں جانا چاہتی تو میں نے کہا یہ سٹیٹمنٹ میں تو آپ کے سسر کے بارے میں یہ آپ کا جو شاندار اظہار خیالے وہ شامل نہیں ہے تو اگر آپ نے یہ بیان وہاں دیا تو آپ ڈیویٹ کرو گے تو اس کے بعد آپ کے کیس جس طرف جانا ہوا ادھر نہیں جائے گا کسی اور طرف جائے گا اسی طور پر اس نے کچھ نئی چیزیں اپنے میاں کے بارے میں اپنے خاندان کے بارے میں کچھ سوچی ہوئی تھی کہ میں یہ بھی کہوں گی یہ بھی کہوں گی یہ بھی کہوں گی تو پھر میں نے ان سے منع کیا میں نے ان سے کہا کہ جو جرہ کرنے والا ہے جو سامنے جو رائے بنانے والا ہے اس کے سامنے جو آپ کا ڈاکومنٹ ہے ان فیکٹ اس سے اس نے موازنہ کرنا ہے اور اسی بنیاد پر فیصلہ ہوتا ہے کچھ دنوں بعد اس کا بڑا مسکراتا ہوا فون آیا کہ سر بہت شکریہ میں اس عذاب سے نکل آئی ہوں اور میں نے کوٹ میں جا کے بلکل خموش رہی اور جو بات پوچھا بس وہی کہی اور وہ بھی رٹا لگایا ہوا تھا یہ جو اپنے کہہ ہوئے کے ساتھ جڑنا ہے ان فیکٹ یہ آپ کو سچا بنا دیتا ہے جب آپ کے گھر میں کوئی رشتہ دیکھنے آتا ہے اچھا ہمیں جی لتیفے ابھی جب زوم پہ ہم ملواتے ہیں مختلف لوگوں کو تو وہاں بھی دیکھنے اور سننے کو ملتے ہیں لائک ایک صاحب جنہوں نے رشتہ دیکھنا تھا تو انہوں نے یہ کہا ہوا تھا کہ ہمیں لڑکی ایسی چاہیے ہو جو جوب نہ پڑی لکھی ہو لیکن جوب نہ کرتی ہو so they were determined کہ ہمیں وہ بچی چاہیے وہ بار بار کہتے تھے کہ وہ گھرداری ان کو آتی ہو اچھا پیاری بچیو دو منٹ کے لیے میں آپ سے بات کر لوں گھرداری جاننے کا مطلب ڈسٹنگ کپڑے دھونا زمین کا پوچھا پھیڑنا نہیں ہے یہ کام تو کوئی بھی مائی کر لے گی کسی بھی بچی کو آپ دو چارزار دو گے تو کام کر لے گی گھرداری کا مطلب یہ ہے کہ گھر میں جو بھی بیعا کے جائے گی اس کو کھن اپکان آنا چاہیے نمبر ایک اسے اپنے میاں کی پسند اور ناپسند ضرورت کا اپنے کمرے کو صاف کرنے کا اس گھر میں نفاست سے اور یوں سمجھیں بڑی امدگی کے ساتھ نزاکت کے ساتھ وہ رہے نفات کے ساتھ زندگی بسر کرے جو رشتے ہیں ان کا پاس کرے بیسیکلی یہی گھرداری ہے جب مہمان آئے ہوں تو کسم ساتے ہوئے نہ اٹھے کیا مسیبت ہے کس وقت آگئے میرا تو سونے کا وقت ہے جب آئیں بسم اللہ کر کے جائے چائے کا وقت ہے چائے کھانے کا وقت ہے کھانے یہ گھرداری نہیں ہے کہ وقت کھانے کا ہو اور آپ چاہے لے کے چلے جاؤ اور یہ وقت اس لمحے آپ اپنے آپ کو zero بنا دیتے ہو خیر اب لتیفہ یہ ہوا کہ جب انہوں نے بتایا ہوا تھا تو ہم نے ان کی ماں کو بھی بتا دیا تھا کہ انہیں لڑکی جوب والی نہیں چاہیے تو جو ہی پہلا سوال وہاں سے ہوا لڑکی کی ماں سے کہ لڑکی جوب کرتی ہے اس لنگا ہاں جوب تو کرتی ہے لیکن بس ویسے ہی شوقیا ہے وہ شادی کی پہ چھوڑ دے گی اچھا اب اس بات کی ضرورت نہیں تھی کہنے کی نہ تو انہوں کو انیویسٹیگیٹ کرنا تھا نہ انہوں نے آ کے دیکھنا تھا تو اس بات کا جو چاہ رہے تھے کہ ان کی لڑکی کو جوب کا ایکسپوئیر نہ ملا ہو وہ بالکل کسی کی نگاہ میں ہی نہ آئی ہو پڑی ہو گھر سے گھر تک آ جائے یہ بات لوز شاٹ بھی بھی کھیل گئیں اس پہ بس نہیں ہوئی پھر اب لڑکی آئی تو لڑکی سے متوقع سسر نے کہا کہ بیٹا جوب کرتے ہو انہوں نے کہا جی کرتی ہوں پسند ہے انہوں نے کہا جی بہت پسند ہے تو کتنی پسند ہے انہوں نے کہا جی میری زندگی کا پیشن ہے میں تو اس کے بنا جی نہیں سکتی اچھا اس وقت وہ تین چار لوگ تھے ان کے مو ایسے کھلے تھے ہونکوں کی طرح کہ what the hell she is saying اگلی بات اس سے بھی شاندار ہوئی اس نے کہا بیٹا کھانے پکانا ہے تو آتا ہوگا اور انہوں نے گھر داری کہ مجھے کوئی شوق وقت نہیں ہے میں تو دیر سے اٹھتی ہوں اپنے کام پہ چلے جاتی ہوں آ کے آتی ہوں تو سارا کام تیار ہوتا ہے اور بیسے اس کے بعد آپ کو لگتا ہے یہ رشتہ ہو جائے گا ان کو تو کوئی دم پڑھ دیں ان پہ کوئی تعویز کر دیں یہ تب بھی نہیں ہوگا تو اللہ کی بندیوں کچھ چیزیں کومن سینس کی ہوتی ہیں جس نے آنا ہے اس کے بارے میں ہومور کرنا چاہیے میں آپ کو دلچسپ بات بتاؤں اس کا تعلق بزنس کی دنیا سے ہے پر اس کا تعلق اموشن کے دنیا سے بھی ہے اس کا تعلق اکل کے ساتھ ہے اس کا تعلق اپنے رشتوں کو بنانے بنوانے باندھنے کے ساتھ بھی ہے جپان کے جتنے سی اوز ہیں جو بڑے لوگ بزنس پر نکلتے ہیں مارکٹ کے لوگ جس سے وہ ملنے جا رہے ہوتے ہیں اس کے بارے میں پورا ہومور کرتے ہیں everybody has a one page اس one page پہ اس آدمی کے بارے میں جس سے وہ ملنے جا رہے ہیں یہ بزنس میٹنگ ہے وہ کون ہے کہاں رہتا ہے اس کے بچے کتنے اس کے شوق کیا ہے کب سے اس پروفیشن میں اس کے اچھی باتیں کیا ہیں یہ ساری باتیں ڈیٹیل سے ایک پیج میں ہوتی ہے جو وہ پہلے سے ریکی کرتے ہیں اور اس کو ہومور کر کے جاتے ہیں نتیجہ تن وہ اپنے پروجیکٹ میں اپنے کاموں میں اپنے ایگریمنٹس میں اپنے بزنس کی گروت میں کبھی ناکام نہیں ہوتے ہمارے ہاں جب آپ کسی جگہ رشتہ دیکھنے جا رہے ہیں یا لینے جا رہے ہیں تو بالکل یہ بلائنڈ نہیں ہوتا ظاہر ہے وہ انسانوں کا گھر ہے انسانوں کے بیچ میں بستے ہیں تو اب تو ہمارے پاس اللہ کے فضل سے اتنی ساری انفرمیشن ہوتی ہے ان کی ذات برادری قد تنخائیں ان کے بھائی بہن کیا کرتے ہیں کتنے شادی شدہ کتنے غیر شادی شدہ اور ان کے اہم لوگ کون ہیں ان کے جو جدی پوچھتی ہیں وہ کیا کرتے تھے لڑکی کے شوق کیا ہے لڑکی کے پسند کیا ہے نا پسند کیا ہے اب یہ سارا آپ کے کام آ رہا ہے پر لڑکی والوں کو بھی تو عقل چاہیے کہ وہ بھی اپنا ہومورک کریں جو ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے آ رہا ہے وہ ان کا اببہ ہے اممہ ہے چونکہ ہم اس کو میک شور کرتے ہیں کہ اس کو ساتھ لے کے جائیں جس نے فیصلہ کرنا ہے اگر تو ناراض فپوں نے فیصلہ کرنا ہے یا فپوں کی بیٹیوں نے فیصلہ کرنا تو پھر شادی نہیں ہوگی وہ جب آئے گی اس کا جو موڈ ہوگا اس موڈ کے مطابق وہ بتائے گی پینی جی آگی ہے کسے کم دینی ہے ہمیں ٹینی جی آگی ٹھک نہیں آگی ہے لمبی بہت ہی ہے خود تو بہت اچھی ہے اس کی بہن بڑی تیز ہے گھر پینڈو سا ہے چار پائیاں پڑی ہوئی ہیں کچھ بھی ایسا وہ بہانہ کر کے ایسا ناپسندیدہ جملہ کہہ کے وہ یہ بھی کہہ سکتی ہیں ہمیں تو جو والی نہیں چاہیے وہ یہ بھی کہہ سکتی ہیں نہیں ہمیں تو جو والی چاہیے چونکہ اس وقت ان کے موڈ پہ ریجیکشن کی دلیل ان کو چاہیے ہوتی ہے ان لوگوں کو جو سٹیک ہولڈر نہیں ہوتے ہیں سٹیک ہولڈر کون ہے آپ کا بھائی آپ کی ماں آپ کا باپ یہ تین لوگ ہیں جو آپ کے آس پاس کے سٹیک ہولڈرز ہیں ان کی خوشی ان کا دکھ ان کا سکھ آپ کی روح تک کے ساتھ جڑا ہوا ہے پھپوں کا اور خلووں کا اور چچوں کا اور تائوں کا نہیں ہوتا وہ تو شریکہ ہوتے ہیں وہ آپ کے بارے میں اس طور پہ چاہے وہ آپ کے اببہ کے سامنے یا امہ کے سامنے بہت بند بند کیا ہیں پر میں تو مجھے مام کی جیگہ سچ کہنے سے اندروں بلکل وقی سے بولتے ہیں کبھی کبھی یہ اتراز کر دیں گی وہ کہ اسی شہر سے ہونا چاہیے تھا مطلب پوچھو اسی شہر میں تم نے کہا روز کو کھانا بھیجنا ہوتا ہے کبھی وہ کہہ دیں گی کہ ویسے تو ٹھیک ہے شناکتی کارٹ پہ بھی ٹھیک ہے پر شکل سے تھوڑی بڑی بڑی لگ رہی ہے پوچھو تمہیں مقاولہ اس میں بھیجنا ہے اچھا میک اپ اچھا نہ ہوا تو یہ کریں گے کہ میک اپ نہیں کرنا آتا میک اپ نہ کیا ہو تو کہیں گے اگل نہیں ہے پتہ تھا ہم آ رہے ہیں تو میک اپ ہی کرا لیتا ہے سو کسی نہ کسی بات پہ انہوں نے ضرور یہ حرکت کرنی ہوتی ہے تو اے پیاری بچیوں اور ان کی غیر پیاری امہوں جب آپ آپ کسی رشتے کے معاملے میں پہلی میٹنگ میں بیٹھو ہمارے ساتھ زوم پہ بیٹھو یا کسی کے گھر وہ آئے ہوئے ہوں تو پہلے سے ان کے بارے میں جان لیں اور وہاں ان سوالوں کا جواب وہ دیں جو آپ کو دینا چاہیے اچھا اگر تو آپ نے یہ سمپل ایک ایکٹیوٹی کرنی ہے اور بعد میں ریجیکٹ ہو کے بیٹھنا ہے تو بسم اللہ جو مرضی کریں پر اگر آپ چاہتے ہو کہ رشتہ ریجیکٹ نہ ہو آپ کو یہ دکھ نہ پہنچے آپ کے گھر آکے کوئی آپ کو مصرد کر کے نہ چلا جائے تو اگلے بنے کی باتوں کو دیکھیں جب جب آپ ان سے فون پہ بات کرتے ہیں ان کی ماں سے پوچھیں ان کی بہنوں سے پوچھیں ان کے بھائیوں سے پوچھیں کل دس پندرہ سوالیں پورا پورا خاندان اس کی پوری پسند ان کی پوری انٹینشن سامنے آ جائے گی یہ گیس پیپر نہیں ہوتا جو بچے پیپر دینے سے پہلے لیتے ہیں آٹھ دس سوال ان کا پتہ چل جائیں تو ہنڈر پرسند نمبر لے کے آ جاتے ہیں پر آپ کیسے پڑے لکھے ہو دکھنے میں بھی اچھے ہو کد بھی ٹھیک ہے نوکریاں بھی کر رہے ہو عمر بھی ما شاء اللہ اووریج ہوتے جا رہے ہو پر آپ کو یہ اکل نہیں آتی چلیں اکل ہم نہیں کرتے استعمال یہ سمجھ نہیں آتی کہ آنے والے کے سوالوں کو